بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی مطابقت نہیں رکھتی اور بقول ان کے کہ اس وقت تو گھروں کے دروازے ہی نہیں ہوتے تھے کاش ان صاحب نے قرآن حکیم ہی کو کھول کے پڑھ لیا ہوتا سور بقرہ کی آیت 189 میں رشاد باری طالع ہے وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ عَبْوَابِهَا اور اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو تو جناب آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو دروازے ہی نہیں ہوتے تھے تو قرآن حکیم کیسے گھروں کے دروازوں کا ذکر کر رہا ہے اور مجھے حیرت ان افراد پر ہوتی ہے جو اس قسم کی گفتگو وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں کیا ان میں کوئی ایک بھی پڑھا لکھا شخص وہاں پر موجود نہیں ہوتا اس زمانے میں گھروں کے دروازے موجود تھے اور اس موضوع کے اوپر میں اہل سنت ہی کی کتابوں کے سیکڑوں حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے تو میں صرف وہ حوالے پیش کروں گا جن میں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے گھر کے دروازے کا ذکر ہے اور یہاں میں تاریخی کتابوں کے حوالے نہیں بلکہ اہل سنت کی مستنق احادیث کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب صبح کی نماز کے لیے نکلتے تو پہلے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کے دروازے پر آتے اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر کھڑے ہو کر اہلِ بیت پر درود و سلام بھیجا کرتے تھے جام ترمیزی کے اندر دوسری جلد ہے حدیث کا نشان ہے اور اگزیکٹ یہی روایت مسند احمد ابن حمل میں بھی موجود ہے سورہ آزاب کے زہر میں اور حدیث کا نشان ہے اس کے علاوہ حاکمِ نیشہ پوری نے مستدرک علیہ السحیین میں اسی روایت کو لیا ہے اور شرطِ مسلم پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے حاکمِ نیشہ پوری نے تیسری جلد ہے صفحے کا نشان ون سیونٹی ٹو اور حدیث فور سیون فور ایٹ اس کے علاوہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابنِ حسیرِ جزری نے عصد الغابہ میں بھی اس کو لکھا ہے متقیہ ہندی نے کنزل و مال میں جلال و دینِ اسیوتی نے تفسیرِ درِ منصور کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے کتنی کتابوں کے میں آپ کو نام گنماؤں اور روایت کے یہ جملے نہیں ہیں کہ رسول حضرتِ فاطمہ زہرہ کے گھر پہ پردے پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے اور اہلِ بیعت پہ درود و سلام بیشتے تھے نہیں گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے اور اہلِ بیعت علیہ السلام پہ درود و سلام بیشتے تھے اور حدیثِ صدِّ الابواب دروازے بن کر آنے والی حدیث تو مشہور ہے اہلِ سنت کی کتابوں میں میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ لوگ اپنی ہی کتابیں کھولنے کی زہمت کر لیا کریں صحیح ترمزی باب سیونٹی ایٹ ہے اور حدیث ہے سی تری سیونٹھ تری ٹو اَنَّا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوَرَا بِسَدِّ الْعَبْوَابِ اِلَّا بَابِ عَلِي بِنْ عَبِي تَعْلِبِ ابنِ عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ نے سہنِ مسجدِ نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بن کر آ دیئے تمام صحابہ اکرام کے دروازے جو مسجدِ نبوی میں کھلتے تھے پیغمبر نے کہا نہیں وہ بند کر دو اور باہر کی طرف ان کے دروازے کھلیں گے اِلَّا بَابِ عَلِي صرف علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے گا اور یہی سدِ عبواب کی سیم روایت مصنیدِ احمد ابن حمل میں موجود ہے نسائی کی سننے کبرا میں موجود ہے حاکمِ نیشہ پوری نے مصنیدرک علی السحی این میں اس کو لکھا ہے متقیِ ہندی نے کنزل و مال میں نقل کیا ہے اور دیگر کتوبیں اہلِ سنت میں موجود ہیں تو جناب آج آپ جتنی کوشش کر لیں حق اب آشکار ہو رہا ہے اب آپ حق کو نہیں چھپا سکتے اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اہلِ سنت برادران کی اکثریت آج بھی وہ ہے جو اہلِ بہت علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور خصوصی طور پر جہاں خاتونِ جنت کے حق کی بات آتی ہے تو وہ فوراً اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں یہ تو صرف چند اناثر ہیں جو کہ اہلِ بہت علیہ السلام کے دشمنوں کو بچانا چاہتے ہیں اہلِ بہت علیہ السلام بالخصوص حضرتِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ایسے افراد سوفٹ کورنر دل کے اندر رکھتے ہیں اور میں یہاں پر اپنے برادرانے اہلِ سنت سے کہوں گا کہ اہلِ شیعہ سنی کے تعصب سے بالکل بالاتر ہو کر اہلِ بہت علیہ السلام سے اپنے معاملے کو درست کر لیں کیونکہ یہ بات خاتونِ جنت کی بات ہے یہ بات اہلِ بہت علیہ السلام کی بات ہے اور یہ نام نہاد علمی کتابی لوگ اور ان جیسے افراد سے کہوں گا کہ خدا کے لیے جھوٹ اور فریب سے کام لے کر ہمارے سادہ لو اہلِ سنت بھائیوں کو گمرا نہ کریں ان کے ذہنوں کو آزاد چھوڑیں تاکہ وہ خود حق اور سچ کا راستہ انتخاب کر سکیں